تو ہیلو کسان ساتھیوں میں ہوں انتصام علی قرآب دیکھ رہے ہیں بزنس ہیلپ تو کسان ساتھیوں ہم بات کرنے والے ہیں سولہ سترہ اور اٹھارے دن کے بارے میں آج ہمارا جو چکس ہے وہ اٹھارہ دن کا ہو چکا ہے تو یہ تین دن ہم نے کس طریقے سے منج کیا ہے کس طریقے سے ان کا منجمنٹ رہا ہے تو وہ ساری چیزیں ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو ابھی ہم بات کر لیتے ہیں سولمے دن کی تو ابھی جو دانا چل رہا ہے وہ سٹارٹر چل رہا ہے سٹارٹر ابھی ہم دانا جو ہے وہ ابھی چلا رہے ہیں جب ہم فریشر اس کو کھلائیں گے تب آپ کو بتا دیں گے تو سولمے دن جو دانا ہے ہمارا جو ابھی سٹارٹر چل رہا ہے اور ڈببو کو ہم نے تھوڑا تھوڑا اونچا بھی کر دیا ہے بچے جو ابھی بیٹھ کے کھانے لگے تھے تو ڈببو کو ہم نے اونچا کر دیا ہے سولمے دن ہم نے ڈببو کو بھی اونچا کیا ہے اور پانی کے جو ڈبے ہیں ان کو بھی تھوڑا بڑھا دیا ہے کیونکہ گرمی زیادہ ہو رہی ہے پانی ختم ہو جا رہا تھا بیچ بیچ میں تو اس لئے ہم نے کو جو پانی کے ڈبے ہوتے ہیں تو ان کو ہم نے بڑھا دیا ہے تو جس سے اب پانی پورا ہو جاتا ہے کم نہیں بڑھتا ہے ختم نہیں ہوتا ہے اگر پانی ختم ہو گا گرمی میں تو پرابلم ہو سکتی ہے تو بچوں کو پیاسا نہیں رہنا ہے گرمی میں بلکل بھی کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈبو کے بلکل پاس میں بیٹھے ہیں کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے تو ہم نے پردے بھی دونوں طرف کے اٹھا رکھے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر کا بھی ہمارا جو پردہ اٹھا ہوا ہے اور ادھر سے بھی پورا سائیڈ میں سب پردے اٹھے ہوئے ہیں تو اب ہم بات کر لیتے ہیں سول میں دن کی جو کس طریقے سے ہم نے پانی دیا سول میں دن ہم نے صبح میں ان کو سادہ پانی دیتے ہیں اور شام میں ہم نے ان کو لیور دیا ہے شام کے پانی میں ہم نے ان کو لیور دیا ہے پانی صاف کی دبائی ڈالتے ہیں اس کے بعد میں اس میں لیور ملا دیتے ہیں اور وہی پانی ہم ان چوزوں کو دے دیتے ہیں چکس کو اپنے تو اب بات آ جاتی ہے سترمہ دن کی سترمہ دن جو ہمارا ہے تو ہم نے اس کو اس دن بھی ہمارا سٹارٹر ہی دانا چل رہا ہے اور پانی کے ڈبے وہی چل رہے ہیں ہمارے تو ستر میں دن ہم نے صبح میں ان کو سادہ پانی دیا اور شام میں ہم نے دوسرے دن پھر سے لیبر دیا ان کو ہم نے پھر سے لیبر دیا یہ لیبر جو ہے ہمیں اسی طریقے سے تین دن لگاتار دینا ہے سولہ سترہ اور اٹھارہ یہ تینوں دن جو ہمارا مینجمنٹ رہا ہے وہ سیم رہا ہے کیونکہ تین دن ہمیں لیبر لگانا تھا پھر تین دن کے بعد دوسری دوائی لگانی ہے ان کو تھوڑا پروٹین دینا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے کونسی دوائی لگانا ہے وہ ساری چیزیں ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتا دیں گے تو جو انیس میں دن کا ہمارا ویڈیو آئے گا وہ ہم سب کچھ آپ کو اس میں بتا دیں گے ابھی سولہ سترہ اور اٹھارہ دن کا بتایا ہے ہم نے آپ کو تو تینوں دن آپ کو صبح میں سادہ پانی دینا ہے اور شام میں لیبر لگانا ہے پانی صاف کی دبائی ڈال کے تو کسان ساتھیوں آپ کو اگر اور کوئی جانکاری چاہیے ہو تو آپ ہمیں بتا دیجئے گا گرمی میں کچھ جگہ جو ہے وہ کم نہیں ہونی چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر ہماری جگہ پوری کھالی پڑی ہے اور یہ ادھر سائیڈ میں کیونکہ ادھر سے تھنڈی ہوا آ رہی ہے تو بچے جو چکس ہیں وہ اسی سائیڈ میں بیٹھے ہیں ٹھیک ہے تو کسان ساتھیوں آپ کو اگر کوئی بھی جانکاری چاہیے ہو تو آپ ہمیں کمنٹ بکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کو ساری جانکاری دیں گے پوری کوشش کریں گے ساری جانکاری دینے کی آپ کو اور جو ہمارے چکس میں چک چک کی آواز آ گئی تھی دس میں یا گیار میں دن چک چک کی آواز آ گئی تھی تو اس کا ہم نے علاج کیا تھا اس کا ویڈیو ہم نے بنا کے اپلوڈ کر دیا ہے تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں جس سے تین چار دن میں ہم نے اس کو کنٹرول کر لیا اور سی آر ڈی کی بیماریسی سے بچا لیا کیونکہ یہ ہفتے کے بعد میں چک چک کی آواز سی آر ڈی بن جاتی ہے تو اس سے کافی دکت ہو جاتی ہے اور موٹلٹی ہونے کے بہت زیادہ چانس ہو جاتے ہیں تو روکنا پھر بعد میں مشکل ہو جاتا ہے اس کو تو شروع سے ہی اس کا علاج کر دینا چاہیے اگر چک چک کی آپ کے پولٹری میں آواز آ جاتی ہے تو ہمارے جو پولٹری میں چک چک کی آواز تھی وہ بلکل اب ختم ہو چکی ہے آج پانچ چھ دن ہو گئے ہیں تو بلکل ختم ہو گئی ہے آج جب ہم نے ان کو دیسی دبا کا علاج کرایا ہے وہ ہم نے ویڈیو بنا کے آپ کو بتا دیا ہے وہ کیا کیا دیا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں آئی بٹن پر کلک کر کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ کو اور کوئی جن کری چاہیے ہو تو بتا دیجئے گا اور آج کے لیے بس اتنا ہی پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت دھنیباد ہماری ویڈیو کو لائک کریں